بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ظالم باپ نے اپنی ہی چار بیٹیوں سے شادی کر لی یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ناظرین چار بہنیں تھی جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی انہوں نے اپنی ماں کو تو کبھی نہیں دیکھا تھا ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے اببہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا جاتا تھا ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظریں ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھی ان چار بہنوں کے والد نے نہ تو انہیں کبھی سکول جانے دیا اور نہ ہی انہیں کوئی عربی تعلیم دلوائی صرف گھر میں ہی رکھتا تھا اور جب باہر جاتا تھا تو دروازہ باہر سے بند کر کے پھر جاتا تھا اور ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا جو وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنا ہے تو ان کا والد کہتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا ان کو دنیا کا بہت خوف ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور اگر کوئی بہن باہر جانے کا بازار جانے کا نام لیتی تو والد کہتا کہ میں نے بہت ہی مشکل سے تم سب کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم پر پڑھیں اور تم کو نظر لگ جائے باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا تھا جیسا کہ سودا کپڑا وغیرہ سب ہی ان کا اببہ ان کو لا کر دیتا تھا ان بہنوں کو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا تھا کہ اببہ باہر سے تالہ لگا کر چلے جاتے ہیں دنیا چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو ہم بہنیں تو اچھی ہیں ہمارا دل تو صاف ہے ان میں سے بڑی بہن کہنے لگی کہ اممہ کے جانے کے بعد ہمیں اببہ نہیں پالا ہے اور ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے اببہ حضور شاید اسی لیے ایسا کرتے ہیں ان میں سے جو بڑی بیٹی تھی وہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو اس کو اس کا باپ کمرے میں لے جاتا گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا جب وہ باہر آتی تو دری ہوئی سہمی ہوئی آتی جب دوسری بہنیں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ در کے مارے خاموش ہو جاتی بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں ہماری یہ جیل جیسی زندگی سے کب جان چھوٹے گی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے اور اس کو اس کے اببہ نے دیکھ لیا اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہوا اندر لے آیا اور اس کے اوپر بہت ہی غصہ کیا اتنا غصہ اس کے اببہ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا دوسری بہنیں بھی غصہ دیکھ کر سہم گئی اور ان کے اببہ نے اس کو بہت برا بھلا سنایا پھر جب ان کے اببہ کا غصہ تھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو بڑی بہن جب پاس بیٹھی تو اببہ نے کہا کہ اے قاضی صاحب میرا اور اس کا نکاح پڑھئے یہ سن کر تو جیسے تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین کھسک گئی ان کو لگا کہ ان کے اببہ کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں لیکن ان کے اببہ نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی بیٹیاں بہت روئی بہت تڑپی بیٹیوں کو پتا تھا کہ ایک بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن وہ مجبور تھی کیا کر سکتی تھی نہ تو وہاں سے بھاگ سکتی تھی کیونکہ ان کا باپ باہر سے تالہ لگا کر جاتا تھا اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر پہ کوئی نہیں آتا تھا تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح باپ کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا اس کے بعد اس کے اببہ نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا سبھی بہنیں اپنی بیبسی پر رو رہی تھی کل جو ان کی بڑی بہن تھی آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی یہ دیکھ کر دوسری بہنوں کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو اببہ ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے اگلے روز جب بڑی بیٹی باہر آئی تو بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوچ چکا تھا اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا بڑی بہن نے جب اپنی ہار تسلیم کر لی لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر اببہ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی اس بات کا اس کے اببہ کو بھی پتا تھا کہ یہ میری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی اس لیے اببہ نے دوسرے دن قاضی کو بلوایا اور دوسری بہن کا نکاح زبردستی کسی اور کے ساتھ کر دیا اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر وہاں نہ آئی وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے ان کے اببہ کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھی بس ڈری اور سہمی رہتی تھی اور وہ بہنیں اچھی طرح جان چکی تھی کہ جو بھی ہمارے اببہ کے مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کا انجام بہت ہی بیانک ہوگا اس طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی بڑی بہن سے اس کے اببہ نے شادی کر رکھی تھی اور وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی اور وہ ہر وقت ڈری سہمی گھبرائی اور روتی رہتی تھی چھے ماہ گزر گئے تو اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ان بہنوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی دو بہنیں اببہ کے نکاح میں چلی گئی اور ایک بہن کو نہ جانے اببہ نے کس کے ساتھ رخصت کر دیا ایسے ہی دن گزرتے رہے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ان کے اببہ نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا اور جو اس نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا اب اس کو اپنے پاس رکھنے لگا تھا اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی دوسرا دن ہوا تو جس کو اپنے نکاح میں لیا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی اببہ کہنے لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے نہ ہی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی وہ پڑی لکھی تھی اور پیچھے دو بہنیں بچی تھی وہ بہن جو حاملہ ہوئی تھی اور ایک وہ بہن جو کواری تھی اور دوسری دو بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری بہن کا اببہ نے پتہ نہیں کیا کیا افسوس کہ جو محافظ تھا اب وہی لٹیرا بن چکا تھا ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے لیکن اب ان کا باپ تو خود ہی لٹیرا بن چکا تھا حاملہ بہن کی طبیعت اب دن با دن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا اببہ دن با دن ایسے خوش ہوتا جا رہا تھا روز ہی جب صبح ہوتی تو حاملہ بہن بہت ہی روئی ہوتی اب اس بہن کا حمل کا ساتھوہ مہینہ لگ چکا تھا اب حاملہ بیٹی اس ظالم باپ کے لئے کسی کام کی نہیں رہی تھی اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ اببہ میرے ساتھ بھی یہی کریں گے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس کے اببہ نے کہا کہ وہ اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بیٹی بہت بیمار ہو گئی تھی اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی کہ اببہ میرے ساتھ ایسا مت کریں بہت منتے کی کہ اببہ میرے ساتھ یہ گناہ نہ کریں لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم پہ کوئی اثر نہ ہوا اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اب تیری اتنی حمد ہو گئی ہے کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے اور اس دن کے لئے میں نے تجھے پال پوز کر بڑا کیا ہے اور اس دن کے لئے تجھ پر لاکھوں خرچ کیے تھے اس کے اببہ نے جیسے ہی چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑا تو بڑی بیٹی بیچ میں آگئی اور کہنے لگی کہ یہ چھوٹی ہے اس کو کچھ نہیں پتا چھوڑ دو ابھی وہ چودہ سال کی ہے اس کے اببہ نے اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور گرا دیا اور کہنے لگا مجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکھاتا اس شام اس کا اببہ قاضی صاحب کو لے آیا اور چھوٹی بیٹی کا رونا دھونا ویسا ہی تھا اور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی اب وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن چکی تھی اور اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا اس کے باپ نے جیسے رشتوں کو پامال کر دیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا شام ہوتے ہی اس کے اببہ نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بلایا تو چھوٹی بیٹی نے پاس آنے سے انکار کر دیا یہ سن کر اس کے اببہ کو بہت غصہ آیا اس کے بعد اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کھینچتا ہوا اس کو اپنے کمرے میں لے گیا اندر لے جا کر اس کو زور سے موہ پر تماشا مارا اور کہا کہ آج تُو نے میری بات سے انکار کر دیا ہے اگر آئندہ انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو تمہاری دوسری دو بہنوں کے ساتھ کیا ہے یہ سن کر اس کی چھوٹی بیٹی کام کئی کیونکہ اس کے اببہ نے تو اس کو یہی بتایا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے آج اس کے اببہ کا سچ اس کے سامنے آ رہا تھا وہ فرار نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ اس کے اببہ نے ہی کچھ کیا تھا چھوٹی بیٹی سمجھ گئی کہ میری بہن نے آواز اٹھائی ہوگی اس لیے اس ظالم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے ان چار بہنوں میں سے تین بہنوں کی شادی تو اس کے اببہ کے ساتھ ہو چکی تھی اور ان میں سے ایک بہن تھی جس کا اببہ نے پتہ نہیں کس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا اب وہاں اس کو بیچ دیا تھا خیر اس کے بعد جب اس کی چھوٹی بیٹی کو اس کے اببہ نے اپنے بستر پر بٹھایا تو اچانک رات کے بارہ بجے باہر گھر کا دروازہ کھٹکا ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا اس کا اببہ جب جاتا تو باہر سے تالہ لگا کر جاتا تھا اور نہ ہی کوئی رشتے دار تھا ان کا اببہ کچھ گھبرا سا گیا ان کے اببہ نے ان دونوں بہنوں کو کمرے میں بند کر دیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا دروازہ کھولا گیا تو باہر پولیس کھڑی تھی پولیس اندر آئی اور گھر کی تلاشی لینے لگی ایک کمرہ تھا جس کے باہر سے تالہ لگا ہوا تھا پولیس نے کہا کہ اس کا دروازہ کھولو اببہ کھول نہیں رہا تھا کیونکہ اندر تو بیٹیاں تھی پولیس نے دروازہ کھلوا کر ہی دم لیا دروازہ کھولا تو اندر دو بہنیں تھی پولیس نے ان دونوں بہنوں کے اببہ کو گرفتار کیا اور پولیس ٹیشن پہنچ گئے ان بہنوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے اببہ کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اب اچانک وہاں پر وہ بہن آئی جس کا نکاح جالی کروایا تھا اور اس کے اببہ نے اس کو کسی کے ساتھ بھیج دیا تھا دراصل اس ظالم باپ نے نکاح نہیں کروایا تھا اپنی بیٹی کو آگے بیج دیا تھا اور اسی طرح اس کی بیٹی آگے سے آگے بکتی جا رہی تھی اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں پر صرف غلط کام ہوتے تھے اس کے کچھ دنوں بعد پولیس کا وہاں چھاپا پڑا اور اس کی بہن کو پولیس لے آئی تھی بہن نے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا اور بتایا کہ کیسے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر رکھتا ہے اور ان سے شادی کرتا ہے اور ان کو بیچ دیتا ہے پولیس نے باری باری ان بہنوں سے بیان لینا شروع کیے تو سارا سچ سامنے آ گیا اور وہ بیٹی جس کا نام لیا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے دراصل وہ بھی بھاگی نہیں تھی اس کو بھی فروخت کیا تھا جب پولیس نے اس ظالم کو پیٹنا شروع کر دیا تو اس ظالم باپ نے سچ بک دیا کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں میری ایک ٹیم ہے ہم بچیوں کو اگوا کر کر لاتے ہیں اور انہیں پال کر پھر ان کو فروخت کر دیتے ہیں وہ ظالم بولتا وہ ظالم بولتا کہ ہم چھوٹی بچیوں کو پال کر ان کو آگے بیش دیتے ہیں اور جو لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں اگر ان کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں اور اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں پال کر آگے بیش دیتے ہیں ایک لڑکی ان کو لاکھوں روپے کما کر دیتی ہے یہ سب سن کر ان بہنوں کے قدموں سے زمین کھسک گئی کیونکہ نہ ہی تو وہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی وہ بہنیں آپس میں بہنیں تھی ان کے جالی باپ نے ایک سچ بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایک گروہ ہے میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دوسرے شہر میں ہیں وہ بچیاں اگوا کر کے مجھے دیتے ہیں اور میں یہاں سے بچیاں اگوا کر کے انہیں دیتا ہوں اس جالی باپ کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا جہاں سے وہ حرام کا پیسہ کما رہا تھا پولیس نے اس ظالم انسان کو گرفتار کر لیا اور ان بہنوں کو واپس پھیج دیا وہ بہنیں جب گھر واپس آئی تو آس پاس والے لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ اتنی بہنیں اس گھر میں رہتی ہیں اب وہ بہنیں اپنے زندگی خوشحالی سے گزارنے لگی اور جالی باپ کے ساتھ دوسرے لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے اور ایسے لوگ آج بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں اپنی بچیوں کی خود حفاظت کریں اور انہیں گھر سے اکیلا نہ جانے دیں اور ایسے دریندے لوگ آج بھی بچیوں کو اگوا کر کے انہیں آگے فروخت کر دیتے ہیں اور ماسوم بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتی ہیں ناظرین اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ